السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يبایعونك انما يبایعون اللہ يد اللہ فوق ایدیهم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت رحمتِ عالم تاجدارِ مدینہ جنابِ محمد ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ کرم میں درودِ پاک کی نظریں پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خلقہِ راشدین میں سے آج تیسرِ خلیفہ دامادِ رسول حضرتِ سیدین عثمان ابن افان رضی المولا تعالی عنہ واردہ وانہ کی حیاتِ تیبہ کے کچھ روشن باب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صلحِ حدیبیہ کے موقع پر یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی تھی اِنَّ الَّذِينَ يُبَايُونَكَ اِنَّمَا يُبَايُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِن اے مصطفیٰ جو تمہارے ہاتھ پر بائعب کر رہے ہیں براصل وہ اللہ کے دستِ قدرت پر بائعب کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے حضرتِ عثمانِ زیندورہ اصنابِ فیل کے واقعے کے تقریباً چھے سال کے بعد مکہ کی سزمین پر پیدا ہوئی ہے گویا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر کے لحاظ سے تقریباً ساڑھے پانچ یا پونے چھے سال چھوٹے ہیں حضرتِ عثمانِ غنی نام آپ کا عثمان ہے لقب آپ کا ذنورہ اور غنی ہے پنیت آپ کی ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے حضرتِ عثمانِ غنی نے اپنی زندگی میں تقریباً نو شادیاں فرمائی جس میں پہلی اور دوسری شادی نبیِ قول و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یکی بات دیگرے دو شہزادیاں عثمانِ غنی کے نکاح میں آئیں حضرتِ رقیہ اور حضرتِ ام کنسوم رضی المولا تعالی عنہما حضور کی دو شہدابیوں کے نکاح میں آنے کی بنیار پر حضرتِ عثمانِ غنی کو ذنورین کہا جاتا ہے غنی اس لیے کہا جاتا ہے مالدار تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں غنی ہر کوئی نہیں ہوتا ہے سخی ہو سکتا ہے غنی کہتے ہیں دنیا و معفیہ سے بے نیاز ہو جانے والے شخص کو کہ خدا و رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے شخص کو غنی کہا جاتا ہے اور یہ منصب اللہ اپنے کرم سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے قدائے ذل جلال نے اپنی محبوب کے صدقہ و طفیل میں یہ عزاز حضرتِ عثمان کو عطا فرمایا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان بنو حاشم کا تھا پریش قبیلے سے مکہ میں امیہ کا خاندان جو تھا جن کے خاندان کے لوگوں کو بنو امیہ کہا جاتا ہے یہ دونوں خاندان بنو حاشم اور بنو امیہ یہ مکہ میں بہت ہی آپس میں ایک دوسرے سے کسی معاملے میں کم نہیں تھے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے معاملے میں ہوڑ سی لگی رہتی تھی یعنی کہ دونوں قریب قریب ہم پلہ تھے لڑنے بڑھنے میں مارنے مرنے میں کھانے پینے میں سوسائٹی میں عزت اور سرخوئی کے معاملے میں دونوں قریب قریب ہم پلہ تھے اس لیے جو قبائلی چشمک تھی وہ دونوں خاندان میں پائی جاتی تھی وہ قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم سے آگے بنو حاشم کا قبیلہ نہ جانے پائے اور بنو حاشم کے قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم سے آگے بنو عمیہ قبیلہ نہ جانے پائے اس معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے زندگی مکہ میں لوگوں کی گزر رہی تھی جب نبوت کا چراب روشن ہوا آفتابے نبوت کی پرنور گرنوں سے جب مکہ کے درو دیوار منفروں روشنوں تابناک ہونے لگے اور حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کی اسلام کے قبولیت کے بعد ان کی ایمہ پر اور ان کی محنت و مشاکت کی بنیاد پر جن خوش نصیب انسانوں کو اسلام کی دولت سے اللہ نے بینا بند فرمایا ان میں سے حضرت عثمان کا بھی نام آتا ہے حضرت عثمان کو حضرت ابوکر صدیق نے کئی بار اس بات کا پیغام دیا کہ عثمان تم بھی اسلام قبول کر لو کیونکہ عثمان سلیم الفطرت آدمی تھے حلم کے مالک تھے بردبار تھے زندگی میں کبھی بھی دور جہالت میں بھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا بےہیائی کی قریب نہیں گئے بدگاری کی قریب نہیں گئے چوئے اور سکتے قریب نہیں گئے شرمندہ شرمیلے اتنے تھے کہ مکہ میں ان کے شرم و حیاء کے قصیدیں پڑھے داتے تھے اور اس شرم کی بنیاد پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقت یہ فرمایا اے اللہ عثمان سے تُو حساب مت لینا اس لیے کہ عثمان اتنا شرمیلہ ہے تیرے گربار میں کھڑا ہو کے تجھے حساب نہیں دے پائے یہ نبی نے فرمایا اتنے شرمیلے تھے حضرت عثمان اکثر نظریں نیچی رکھا کرتے تھے حضرت صدیقی اکبر نے بار بار جب انہوں نے اسلام کی باتیزگی ان کے سامنے پیش کری تو دل چکی سلیم الفطرت تھا ہی اور وہ ایسی چیز کے متلاشی تھے جو ان برائیوں کو روک کر کے کوئی سچا سیدھا راستہ سامنے لائے تو یہ بات انہیں بڑی اچھی سی لگی چنانچہ حضرت صدیقی اکبر جس دن ان کو پیش کرنا چاہتے تھے رسول کردگاہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی چل کر کے عثمان کے گھر تشریر لے گئے اور ان کے گھر کے پاس گھر میں پہنچ کر کے آقا نے کہا کہ عثمان تم اسلام قبول کر لو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے حضور نے مسئلہ نہیں کہا تھا کوئی لمبی چھوڑی تقریب بھی نہیں کری تھی اس ایک جملے میں خدا نے کیا تاثیر رکھی تھی یہ جملہ عثمان کے دل میں اترتا گیا اور ابھی جملہ سرکار کا پورا ہوا تھا عثمان نے اپنے گھر کے اندر سب کی موجودگی میں بلند آواز سے گرم تحبیر کا اعلان کرتی کلمہ تو پڑھ لیا مگر چونکہ حضور کے اس تبلغی کارناموں کی مخالفت کی باغ دور جس کے ہاتھ میں تھی وہ بنو عمیہ کے قبیلے میں یعنی سب سے زیادہ پیش پیش نبوت کی تربید و اشاعت میں اسلام کے تعلیمات کے خروق کی راہ میں تو رکاوٹ بن رہے تھے وہ بنو عمیہ کے خاندان کے لوگ یعنی کہ حضرت عثمان کے والد عثمان کے چچا ان کے خاندان کے اور سارے لوگ اس کوشش میں رہتے تھے کسی طرح سے نبوت کا چراغ گل کر دیا جائے اور ہمارے پشتینی جو معبود آرہ باطل رہے ہیں ان کے راستے میں کوئی رکاٹ پیش کرنی والا نہ ہو حضرت عثمان نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں یہ باپ کیسے پسند آسکتی تھی کہ ہمارے گھر سے کوئی آدمی محمد کا دیوانہ بن گیا ہے ہمارے گھر کا کنڈی دے حضور کی غلامی اختیار کر لیا ہے تو کمرہ بند کر کے پورا خاندان انہیں پیٹتا تھا ان کا چچا وہ بھی کمرہ بند کر کے رسیوں میں بھانک کر مارتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ محمد کا کلمہ پڑھنا تو محمد کا کلمہ پڑھنا تو بڑے نازوں نیام میں پڑھے تھے پشان گھر کے تھے بہت ماندار خاندان سے تھے لیکن اسلام کی چاشنی جو انہوں نے محسوس کی کلمہ پڑھنے کے بعد تو جتنی زیادہ ان پر سختیاں برکی گئیں اسلام کی پاکیزگی میں اتنا ہی زیادہ نکھار ان کے اندر آتا گیا اور جتنا وہ سخت سے سخت قدم اٹھاتے تھے ان کا مزاج اتنا ہی اسلام کے تعلق سے سخت سے سخت تر ہوتا جاتا تھا حضرت عثمان خلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً چوتیس سے پیتیس مسلمان تھے جب اسلام قبول کیا آپ نے جب اسلام کے راہ میں کافی رکاٹیں پہلا ہوئیں ہیں اور سرگار نے یہ دیکھا کہ مکہ کی سرزمین جو بڑی سنگلاک ہے اور یہاں پر اسلام کے درختوں میں بھل بھول آنے کی امید نہیں لگ رہی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا تم میں سے جو جا سکتا ہے وہ حبشہ کی طرف ہی جب کر جائے اور وہاں جا کر کے رہے اللہ ایک ماہ ایک دن ہم سب کو کہیں اکٹھا کر دے گا حضور کی طرف اشارہ فرما کر کے جب آپ نے یہ اس بات کی اجازت ورحمت فرما دی تو سب سے پہلا قاتلہ جو دین کی راہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے تربیج و اشارت کی راہ میں پہلا قارمہ جس نے اپنا گھر اپنا وطن اپنا خاندان چھوڑا وہ حضرت عثمان غنی کی قیادت میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشہ کی طرف سب سے پہلی بارید رکھ گیا تھا کس کام کے لیے نبی کی غلامی کے لیے حضور کی وفادائی کے لیے اللہ کی بہدانیت کے فروغ کے لیے اس کی تربج و اشارت کے لیے بندوں کو پتانے زمانہ کے سامنے سر چھوکاکنے سے روک کر کے خدا وحد و قدوس کے سامنے سر چھوکانے کے لیے اس تبلید کی راہ میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا خاندان چھوڑ دیا قبیلہ چھوڑ دیا ملک چھوڑ دیا اور جا فشانی برداشت کرتے ہوئے انہوں نے راستے کی دشمار گزار پریشانہ بھی کھیلی اور ملک کے حفظہ چلے گئے میرے آقا فرماتے ہیں ابو قرصدیق کو مخاطب کر کے ابو بکر حضرت عبراہیم اور حضرت لوت کے بعد اگر کسی نے سب سے پہلے اسلام میں ہجرت کی ہے تو عثمان اور رکیہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں تقریباً پندرہ افراد پر مجتمیل انہوں نے سب سے پہلے دین کی راہ میں ہجرت کیا ہے اسے بات ثابت ہوتی ہے اگر کسی معاشرے میں کسی معقول میں آپ کو اپنے مذہب پر اپنے مسلک پر آپ کے مشرف پر آپ کے دین پر عمل پیرا ہونا بہت دشوار گزار ہو جائے اور وہاں پر آپ کو تنگ کر دیا جائے مذہب پر عمل کرنے کی بنیاد پر تو اب ایسی سرزمین سے ہجرت کردانا یہی اسلام کا پاکیزہ طریقہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کیا بتائیں ماحول ہی ایسا ہے ہماری سوسائیت ہی ایسی ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں اسلام یہ اکم دیتا ہے جہاں تمہیں تمہارے مذہب کے معاملے میں رکاوٹ درپیش ہوتی ہو ایسی جگہ سے ہجرت کردانا یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پہتر ہے اللہ تمہیں اس کا پہتر بدل آتا فرمائے گا لیکن ہمارا تمہیں ظاہرے رہا سمجھوتا کرنے کا ہم سمجھوتا کر کے رہ جاتے ہیں ارے کیسے چھوڑ کے یہاں سے جائیں اس گلی میں تو ہم اتنے دین سے رہتے ہیں اس محلے میں ہمارے باپ دادا رہتے تھے اس معاہول میں ہمارے سارے پوری خاندان کے لوگ ہم کیسے چھوڑ کے جائیں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اگر ہمارے اسلام کے راستے میں رکاوٹ در پیش ہو تو ہجرت کردانہ ہمارے لیے یہ اولین تری ذمہ داری ہے جہاں پر مصحب اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا ہمیں حق حاصل ہو ایسی جگہ آباد ہونے کے لیے اسلام نے حکم عطا کرنیا یہ ازاد پوچے مکہ شریف سے حضرت کر کے حبشہ کی سرزمین پر کچھ ہی دنوں اور مہینوں کے بعد ایک جھوٹی خبر حبشہ میں پہنچی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس خوش فہمی میں کہ پورے مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو سارے لوگ واپس مکہ ہجرت کر کے واپس اپنے مکار میں آگئے اپنے گاؤں میں آگئے جب یہاں پہنچے تھے نہیں پتا چلا جو خبر ہم تک پہنچی تھی وہ خبر سنچی نہیں تھی اب یہاں جب آئے تو اس میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا حالاتوں زیادہ بتر ہو گئے ہیں خبر جھوٹی نکلی تو کچھ لوگ پھر واپس حبشہ کے طرح ہجرت کر گئے حضرت عثمان سے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ بھی ہجرت کر جائے ہیں وہ نے کہا اب ہم نہیں جائیں گے اب ہم یہی رہیں گے گھردانوں نے کہا کہ پھر واپس عثمان گھر میں آ گیا تو سختیاں جو پہلے کرتے تھے اس پر دبل سختی کرنے لگ گئے حضرت عثمان پر لیکن مجال کیا ہے ان کے پائے اس سے بات میں کوئی تزلزل پیدا ہو جائے سینے پر چہچڑ کے مارتے تھے چہروں کو لہولہان کر دیتے تھے رسیوں میں جھکر دیتے تھے تو کوئی کھولنے مانا نہیں ہوتا تھا ماں بھی کتنی سنگ دل تھی باپ بھی کتنا پتھر دل تھا کہ اپنی اولاد کو اس جرم کی پاداش میں مارتا تھا کہ وہ خدا وحی کا پرستار بن لیا ہے وہ کیسی ماں تھی سنگ دل جو اپنے فرزندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی لیکن یہ دیوان گانے مصطفیٰ کی سب میں شامل ہونے والے عثمان گنی نے یہ ثابت کر دیا ہم نے محمد کا قلمہ پڑھا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لئے نہیں پڑھا ہے ہم ماں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں باپ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں خاندان چھوڑ سکتے ہیں قبیلہ چھوڑ سکتے ہیں مولت چھوڑ سکتے ہیں مصطفیٰ کا دامان کبھی نہیں چھوڑے گئے یہ مزاد صحابہ نے دیا اور اسی مزاد کی تربید و اشاعت برینی کے امام محمد رضا نے کی ہے اسی مزاد کی تربید و اشاعت امام احل سنت نے فرمائی ہے اور ڈاکٹر اخبان نے بھی اس کی تذبانی کی ہے اور کئی شاعروں نے کہ محمد ہے مطع عالم ایجاد سے پیارا پیدر مادر برادر جانو ماد اولاد سے پیارا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے عبادات الہیہ کو مصطفیٰ کے پیار کے قسارٹی پہ پرکا جائے گا یہ مزاز صحابہ تھا حضرت عثمان بنینی مکہ سے واپس پھر ہجرت نہیں فرمائی خبشا کی طرف لیکن جب حضور علیہ السلام کی طرف سے اس بات کی اجازت مل گئی کہ تم مدینہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہو تو حضرت عثمان اپنی اہلیہ کے ساتھ اور کئی اور اہباب کے ساتھ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی سکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانسار شہدائی ہیں تکالی برداشت کرنے کے بعد بھی جب حضرت صدیق اپر کا دور آیا عمر فاروق اعظم کا دور آیا ہر دور میں حضرت صدیق اپر نے بھی حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی کیابنیت کائن منتری بنایا تھا جمع قرآن کا حق بھی نے حاصل ہوا تھا سب سے بڑے متحصر بھی تھے صحابہ کی جمعات نے مجتہت کے منصف پہ بھی فائز تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تھے اسے بہت قریب سے سمجھ نہیں کی سرائیت رکھ دیتی تو حضرت عثمان زندہ رہے مدینہ ہجت کر آئے جب وہ دور آیا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی نے بھی حجرت پرمائی مدینہ تشریف لائے پھر جب حضرت عثمان غنی کے محبت کا ان کی سخاوت کا ان کی کریمانہ فطرتوں کا اسلام کے تعلق سے چرچہ اور شہرہ ہونا شروع سب سے پہلا مسئلہ مدینہ کی سرمین پر جو آیا تھا وہ پانی کا مسئلہ مدینہ میں ایک بڑا پھوہ تھا جس کو بیر رومہ کہا جاتا ہے اور وہ یہودی کے قمزے میں تھا یہودی اس کوئیے کا پانی بیچتا تھا اور اس سے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا حضور صلی اللہ تعالی نے حضور شفقت اس سے کہا تھا کہ اگر تم اس کوئیے کو ہمارے ہاتھ بیٹو یا اللہ کے راہ میں وق کر دو تو ہم تمہیں جنت دینے کا وعدہ کرتے ہیں عثمان غنی کو یہ بات سننے میں آئی کہ حضور اس کوئیے سے محبت فرماتے ہیں اور جو کوئیے مسلمانوں کے لیے خرید کے وقت کرے گا حضور اسے جنت دیں گے عثمان غنی نے سن لیا تو گئے سب سے پہرے یہودی کے پاس اس نے کہا ہمارے گزر بزر کا راستہ یہی ہے آدھا کون میں دو مارے ہاتھ دارہ ہزار دینار پر آدھا کون حضرت عثمان ایک دن پانی یہودی نکال گا مسلمان ایک دن میں دو دن کا پانی نکال لاتا ہونے اس لئے کہ پانی نہیں ملتا ہونے تو دو دن کا پانی نکال تے اب یہودی نہیں محسوس کے جو بیش رہتے وہ بیش دے کام آم لگ مکان کے آئے تدارت فیل ہوتی جا رہی ہے تو حضرت عثمان اگنی نکال کی جو آدھا بچہ وہ بھی ہمارے ہاتھ بیش دو آٹھ ہزار دینار اور دی آپ نے تو کل بلا کے بیس ہزار دینار اس سمانے میں عثمان زنو اور رین نے دے کر کنواں کریدا اور پھر بہت خج ہو کے حضور کی بار سلامی پیش کی یہ بتائیے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بیر رومہ کو اس کوئیے کو خرید کر کے جو مسلمانوں کے لئے وقت کرے گا اسے آپ جنت دینے کا بات کر رہے تھے سرکار یہ بتائیے کہ اگر کوئی بھی یہ خرید کر کے ایسا کام کرے تو کیا اسے جنت ملے کی میرے نبی نے فرمایا ہاں کوئی بھی کہ اگر میں ہی ایسا کر ہوں تو تمہیں مل جائے گی سرکار میں اس کوئیے کو خرید کر کے آ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ اعلان کرتا ہوں میں نے بغیر کسی پیسے کے مدینہ میں مسلمانوں کے لئے اس کو وقت کر دیا میرے آقا فرماتے عثمان تو نے جنت کو پیسہ دے کے خرید لیا جنت کو پیسہ دے کے خرید دیا یہ دو نیکیا حضرت عثمان دنی کی اور آقا فرماتے عثمان نے دو بار جنت کو پیسہ دے کے خرید آئے جنت کو پیسہ دے کے ایک قضر طبو کے موقع پر جائش اس لگ کے موقع پر اور ایک بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقت کرنے کی میری حضور نے یہ فرمایا کہ دو بار عثمان نے جنت خرید گئی عثمان نے رضی اللہ تعالی ان واردہ ورنہ کی تدارت کا جو معاملہ تھا وہ بڑا اتنا پھلا پھلا کی مدینے میں اس سے زیادہ دوسرا کوئی مالدار لیکن ایسے سخی دل تھے حضرت عثمان گنی اور اتنے رقیق قلب تھے جب بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت دیکھتے تو وہ اپنے خزانے کا موں کھول دیا کر دی درب تھا ملت کا اُل کے سینے تو عثمان گنی عبی اللہ تعالی نے ایسے موقعوں پر وہ خدمات انجام دی ہیں ایک بار حضور کی دعوت نے کری سرکار میرے گھر پر آپ تشریف لکھ لیں اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہیتا ہوں سرکار نے قبول فرما لیا اور میرے آقا جب وقت متعینہ پر ان کے میرے گھر میں داخل ہونے پر حضور نے محسوس کیا کہ عثمان کچھ گن رہا ہے کچھا عثمان کیا کر رہے ہو کہا حضور میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے جتنے قدم کاشانے اقدس سے ہمارے غریب کھانے تک پڑھتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں ہم ایک ایک غلام آزاد کرنا چاہتے کچھ خوش رہوں گے ہمارے نبی غلاموں کو آزادی دنانے کیلئے سرکار تشریف لائے تھے نا اور اسلام نے اونچ اور نیچ کے فرق قدور کر دیا تھا بلال جیسے غلام کو حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت عثمان مولا علی سارے صحابہ سیدنا کہہ کے بکار دیتے ہمارے سردار امیدار غلاموں کو یہ اونچہ منصف ملنے کی بنیاد پر ایمان لانے والے غلاموں کی بھیر سے لگ گئی تھی کمیزوں کی بھیر سے لگ گئی تھی اور ٹوٹ ٹوٹ کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے یہ خطرہ دور تک لوگ محسوس کر رہے تھے کئی ایسا نہ ہو کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں تو ہمارا حال کیا ہوگا مکہ پہ چڑھائی ہوگی روم پہ چڑھائی ہوگی شام پہ چڑھائی ہوگی مسر پہ چڑھائی ہوگی یہ قطرے کی گھنٹی سب محسوس کر رہے تھے حضور رحمت عالم نے جب دیکھا کہ عثمان غنی نے یہ کام انجام دیا ہے گھر پہ تشریف لے گئے کھانا کھانا کھانے کے بعد جب تشریف لانے لگے تو عثمان غنی نے وہی پر اعلان فرمایا اور ہر قدم کے بدلے میں انہوں نے غلام خرید کر کے آزاد محبت دیکھ رہے ہوں اس مسلم کی لیکن یہ بات بھی سرکان اور صحابہ مکہ سے حضرت کر کے مدینہ آگئے تھے کافروں کو یہ بات بھی پسند نہ تھی کہ مسلمان کسی دوسرے شہر میں جا کے امن و شانتی سے رہے یہ بات کیون تو خطکتی تھی چنانچہ انہوں نے تیاری کر کے بدر کے میدان میں چہائے کی ایک ہزار کا لشکر لے کے آئے تھے کہ مسلمانوں کا قلعہ کمہ کر دیا جائے اور مدینہ کی عید سے عید بدہ دی جائے تنانچہ یہ مل پھیر تو بجائے مدینہ کے بدر کے مقام کے ہوئی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقصد کے لئے نکلے تھے ابو سفیان قافلہ لے کر ملک شام گئے ہوئے تھے واپس لوٹے تھے تو اس کا راستہ روکنے کے لئے حضور نے کچھ حساب کو بھیجا تھا تو اس نے خبر بھلوائی مکہ والوں کے پاس مکہ والے لشکر لے کے آئے اور دونوں کاروان کا آپس مہا پر حضور نے بھی تیاری کر کھائیں گے آقا نے کہا عثمان تمہاری اہلیہ بیمار چل رہی ہیں اور ارقیہ کی طبیعہ زیادہ خراب ہے تو تم مدینے میں رہو ان کی تیمار دیری کرو جتنا منصب جو رتما بدر کے مجاہدوں کو ملے گا اتنا ہی رتما تمہارا بھی ہیں اور جو مال غنیمت بدر کے غازیوں کو ملے گا وہ مال غنیمت تم کو بھی دیا جائے گا اس بنیاد پر حضرت عثمان مدینے میں رہ گئے دل میں یہ قصق تھی داشت موقع پہلی بار آیا تھا بڑا دکھ جینا کا مکہ میں ظالم وں آدھری کے جہور دکھاتے اور ان لوگوں کو بتاتے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت کا کیا علم ہوتا ہے نبی نے منع کیا تو کہ حضور آپ کا حکم سر آپ پہ ہے سرکار تشریف لے گئے اور جب بدر کی لرائی میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی تو آقا کریم صلی اللہ وسلم نے یہ خوش خبری مدینہ میں پیجنے کے لئے جس شخص کو متعین کیا جب وہ شخص مدینہ میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی حضرت سیدہ رقیہ کو جنت البقی میں دفن کر رہے یعنی یہ ان کا انتقال ہو گیا سرکار کچھ ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ نزاد پرسی کے لئے اور ان کے تازیت کے لئے آقا کریم نے جا کے دیکھا تو حضرت عثمان بڑے غمگین بیٹھے ہوئی ہیں نظریں جھوکی ہوئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ٹوپ سے گئے ہیں عثمان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیا بات بڑے اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے تم نے پوٹا ہوا محسوس کر لیا کہا یا رسول اللہ علیہ صلات و اس سے بڑا غم کیا ہوگا ہمارا تو رشتہ آپ سے دامادی کا رشتہ تھا وہ رشتہ منقطع ہو گیا ہے اس سے پڑھ کر کہ غم کیا ہوگا آپ کی شہزادی مرے نکاح میں تھی مجھے آپ کی داماد کا ہونے بننے کا شرط حاصل تھا یہ احساس میرے بہت احساس تھا لیکن حضور اب آپ کی شہزادی کا انتقال ہو گیا تو یہ رشتہ میرا خطط ہو گیا آپ سے میں اس بات پر بیٹھا افسوس کر رہا ہوں کہا عثمان فکر مت کر تو اس بات کا خمچو کر جبریلہ بھی آیا تھا اس نے اللہ کا پیغام سنایا ہے کہ اے میرے محبوب عثمان کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر میرے آقا صلی اللہ سلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ اپنی دوسری شہزادی حضرت ام خلصون کا نکاح فرما دیا تاکہ یہ رشتہ دامادی حضرت عثمان غنی کا حضور سے برابر رہے اور حضور اس طرح سے جو ان کا رشتہ ہے اس پر فخر کرتے ہیں یہ محفوظ رہے اور انہیں اس بات کا احساس نہ ہونے پائے آقا نے اپنے بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا تو بڑے خوش و خورم رہے لگی حضور قلسون کا بھی ایک زمانہ آیا کہ وقت مععود آ گیا پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے قرم سے میرے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ایک باگ دیگرے ہر بیٹی کو عثمان کے نکاح دیتا چلا جاتا کتنے مؤسس تھے حضرت عثمان کتنی محترم تھے عثمان غنی نبی کی نظر میں پھر فدر کے بعد حد کلائی کا موقع آیا تو حضرت عثمان غنی اس میدان میں جنگ میں شریف ہوئے تو جو بہادری کا جور دکھائے ملائکہ بھی اش اش کر اٹھے لیکن جب یہ خبر میں شہور ہوئی کہ محمد عربی کو قتل کر دیا گیا ہے تو صحابہ حواس باختہ ہو گئے تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر تھوڑی سی لگش کی بنیاد پر مسلمانوں نے حضور کی بات کو نظر انداز کر دیا اور مال غنیمت لٹنا شروع کر دیا تو جی تی وی جنگ شکست پارٹے کے بیٹ مسلمان پرس نے لگا تو ایسی کیسی اکتاری مسلمانوں پر کسی کو کسی کی خبر نہ رہی کی کیسے یہ حالات پیدا ہو گئے نبی عحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد صحابہ موجود تھے حضرت مولا علی اور حضرت سندی اور دوسرے لوگ موجود تھے حضرت شہر دیا کرتے تھے گھیرہ بنائے دیئے تھے حضرت عثمان غنی اور بہت سارے صحابہ جب یہ سن لیے کہ حضور کا قدل کر دیا گیا ہے تو اس میں سے بہت سارے صحابہ مدینہ آگئے اہتی جنگ کے اندر میدان سے حضرت عثمان غنی بھی اسی میں سے تھے کہ وہ بھی مدینہ آگئے تھے اس بنیان کے حضور رہی نہیں گئے تو اب کیا کریں لیکن بعد میں احساس ہوا انہیں کی یہ غلطی ہم لوگوں سے ہوئی تو اللہ کریم نے قرآن عظیم میں آیت نازل فرمائی کہ بھر میدان احد میں جو لوگ تھے اور جنگ کے میدان سے بھاگ کر کے پوری دنیا شیعہ اور پوری دنیا بوہری اور آغاخانی اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عثمان گنی میدان احد سے مفرور تھے بھاگ گئے تھے اس لئے علی کا رکمہ زیادہ ہے علی کبھی بھی میدان سے بھاگے نہیں اور ان کو ماذا اللہ عثمان گنی رضی اللہ کو پوری دنیا کا شیعہ اور بوری ان کو جہنمی قرار دیتا ہے ماذا اللہ جبکہ قرآن میں پوری آیت موجود ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور اللہ انہیں جند پتہ فرمائے یہ اللہ کریم نے قرآن میں آیت تاظر فرمائی دی تو حضرت اس مارے خرید یہ اللہ تعالی ایک موقع ایسا بھی آیا جنگ چل نہیں تھی سور حضائبی کا موقع آیا یعنی کہ ہمارے حضور اپنے چودہ سو سو